موزید صافی حضرات آپ کے آمد کا بہت شکریہ موزید صافی حضرات مرونا جب سے آیا ہے بلوستان گورنمنٹ مختلف تدابیر کرتے ہوئے دو فرنٹس پہ کام کر رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی تیاریاں ہیں پروکیورمنٹ ہیں پرچیزنگ ہیں آئیسولیشن فیسلیٹیز کارنٹائن سینٹرز آئی سی یوز اور دیگر جو ایکوپنٹ ہے میڈیکیشن ہے اس کی ارنجمنٹ کر رہی ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ لوگڈاؤن کا جو ایک ڈیسیشن لیا گیا تھا سترہ مارچ کو وقتاً فا وقتاً اس لوگڈاؤن کے ڈیسیشن کو ہم میجر لیتے رہے اور اسے مختلف مرائل میں ہم نے ایکسٹینڈ بھی کیا کل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے چاروں صوبہ بزرائے علا کے ساتھ ویڈیو لنک پہ جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ تیپ آیا کہ تیس اپریل تک لوگڈاؤن کو ایکسٹینڈ کی جاتی ہے اور اسی زمین میں حکومت بلوشتان وہ پرائم منسٹر صاحب کی اس ڈیسیشن کے ساتھ اس کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے ہم نے انڈورز کیا ہے اور تیس اپریل تک بلوشتان میں بھی جو لوگڈاؤن ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ہمارا پرسوں انجمن تاجران سے میٹنگ ہوا اور پورے پاکستان میں جو انجمن تاجران ہے تاجر برادری ہے وہ اس بات پہ پریشارائز کر رہے ہیں کہ لوگڈاؤن کو ختم کیا جائے اور اس زمین میں ہم شکر گزار ہیں بلوشتان کے انجمن تاجران کے تنظیموں کے ٹرانسپورٹرز کے کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگز میں بھی انگیج ہیں اور ہم نے سی ایم سیکٹریٹ پرسوں ان کو انوائٹ بھی کیا تھا اور ہمارے ان کے درمیان کچھ ایسو پیس بھی تہے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جسے فیڈل گورنمنٹ نے بھی ریلیکسیشن دی ہے اور ہم نے بھی اب اس میں یہ ہے کہ کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے اس میں جو آپ کے پورے کنسٹرکشن کے کام ہیں گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ بلکل رک گئے تھے پی ایس ڈی پی پہ عمل درامت جو ہے وہ سلو ہو گیا تھا لہذا اس تناظر میں یہ ڈیسیشن لیا گیا کہ کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک جتنے بھی شاپس ہیں گدام ہیں جس میں ریت ہے بجری ہے سیمنٹ ہے سریعہ ہے کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے لیبرز ہیں انہیں کام کرنے کی اجازت ہوگی شاپس کھولنے کی اجازت ہوگی بٹ ویٹ سرٹین ایس او پیز اور ایس او پیز بڑے کلیر ہیں گلوبلی جو پروین سوشل ڈسٹینسن کے جو ایس او پیز ہیں وہ یہاں پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسن کو مینٹین رکھتے ہوئے اپنے معاملات زندگی جو ہے اور اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہی انجوان تاجران کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا تھا کہ کجور جو ہے رمضان شریف کے لیے جو بلک میں سٹاک منگوایا جاتا ہے اگر اس کجور کو گداموں تک نہیں پہنچایا گیا شاپس تک نہیں پہنچایا گیا اور اس کی خورید فروغ نہیں ہوئی وہ پڑے پڑے راٹن ہوگا خراب ہوگا لہٰذا اس مطالبے کو ایک لوجیکل مطالبہ گردانتے ہوئے بلوستان گورنن نے جو کجور کی شاپس ہیں اور گدام میں جو کجور کی سپلائی ہوگی اس پہ جو بین تھا وہ لفٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ریسٹرانٹس ریسٹرانٹس ہم نے شروع میں بھی ایک ڈیسیشن لیا تھا کور کامیٹی نے کہ ریسٹرانٹس جو ہے بند رہیں گے صرف دائننگ کے لیے لیکن کچن کلے رہیں گے اور اس میں جو ٹیک آوے سرویس ہے اس کو علاو کیا جائے گا لیکن بعد ازان چونکہ ہمارے لوگ اس ایس او پی کو پورے فالو نہیں کر رہے تھے اس کو ہنڈیو سوچل ڈسٹینسنگ کے ایس او پیز وائلٹ ہو رہے تھے اس کو پھر روک دیا گیا اگین جو ریسٹرانٹس کے جو کچنز ہیں یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے کہ ان کو اوپن رہنی کی پرمیشن گرانٹ کر دی گئی ہے اور ٹیک آوے سرویس جاری و ساری رہے گا پروائیڈڈ ڈیٹ کہ ڈائننگ بلکل بھی نہیں ہوگا اور اگر کوئی ریسٹرانٹ ڈائننگ کرتے ہوئے یا اوٹل کے اندر یا اوٹل کے باہر کوئی لوگ کوئی بیڑ کی شکل وہاں پر اکٹی رہی تو ان کو جرمانہ کیا جائے گا چونکہ گندم کا گندم کی کٹائی کا سیزن ہے ہم نے ستائیس اپریل کو بھی ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت گندم کی کٹائی آرویسٹنگ کے ساتھ منسلک جتنے بھی انسٹریمنٹز اور آئیٹمز ہیں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ بینگ لفٹ کر دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ منسلک جو لیبرز ہیں پیزنٹز ہیں خون کو کام کرنی کی اجازت نہیں تھی لہٰذا آرویسٹنگ کے سیزن میں ہمیں نقصان نہ ہو فوڈ شارٹیج نہ ہو اس تناظر میں جو کٹائی کے ساتھ منسلک پیزنٹ ہیں لیبرز ہیں ایکوپنٹز ہیں انسٹریمنٹز ہیں ان کی موومنٹ ہے اس پہ بھی بینگ جو ہے لفٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی وہی ایس اوپیز اس کے لیے بھی ہوں گے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھی جانور اور پرندے پہلے بھی پرندوں کے جب شاپس بند کیے گئے تو پھر وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے اس کا نوٹس لیا کہ وہ پرندے جو دکانوں میں بند رہیں گے ان کو پانی نہیں ملے گا دانا نہیں ملے گا وہ بیچارے جو ہے وہ تو مر جائیں گے تو اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک دن میں دو گھنٹے مختلف ٹائمنگ میں دو بار دکان کھولنے کی اجازت ہوگی اور پرندوں کو پانی اور دانا دینے کی اجازت ہوگی لیکن اب ان کے ساتھ جو ان کے دانوں سے منسلک ساتھ ساتھ جو انیملز ہیں دیگر جانور ہیں ان کا چارہ ہے ان کی جو خوراک ہے اس پہ بھی جو شاپس یہ کام کرتے ہیں یا وہ سنتیں جو ان سے منسلک ہیں اس کی پروڈکشن کرتے ہیں اس کی منفیکچرنگ کرتے ہیں اس کو پراسس کرتے ہیں ان شعبوں میں بھی جو بین ہے وہ لفٹ کر دی گئی ہے باردانہ جو ہے اگین گندم کے ساتھ منسلک ہے باردانہ کی جو موومنٹ ہے باردانہ کا جو خرید و فروخت ہے دکان میں گدام میں اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کے علاوہ ایسیشنشل فوڈ ایٹمز میڈیکل سٹور آلریڈی وہ کلے ہوئے تھے ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی اس کے علاوہ جتے بھی سیکٹرز ہیں وہ ایسیشنشل فوڈ وہ بند رہیں گے اور لاکڈینگ کے قیفیت برقرار رہے گی اور عوام سے ہم مزید گزارش بھی کرتے ہیں کہ کرونا کا جو لوکل سپریٹ تیزی سے پہل رہے بلوستان میں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ازرائے کرم وہ تعاون کریں اور بیڑ اکٹے نہ ہونے دیں اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ وہ گھروں میں رہیں آئیسولیٹ رہیں کرونا کے حوالے سے جو پوزیٹیو کیسز ہیں اس میں لوکل سپریٹ جیسے ہیں میں نے ذکر کیا کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ابھی تک آج کی تاریخ میں اب جب کہ تین بجنے والے ہیں پہلے میرے پاس رپورٹ آئے پندرہ ٹیسٹ کے جس میں سے بائیس پوزیٹیو آئے اور جو لوکل آپ کا سپریڈ ہے جس میں نور جعفر آباد سے ہیں باقی کوئٹا اور دیگر ایلیا سے اس کے بعد ترتالیس دیگر ٹیسٹ رپورٹ آئے جن میں چار پوزیٹیو آئے یہ بھی لوکل ہیں ابھی ابھی دو منٹ قبل میرے پاس آئے ہیں بیالیس ٹیسٹ کے رپورٹ جن میں گیارہ پوزیٹیو آئے ہیں تو یہ اور یہ بھی لوکل ہیں تو لوکل سپریڈ کا یہ بڑا ایک تشویشناک ایک لہر ہے ایک مریلے میں ہم انٹر ہو گئے ہیں اور مجموعی طور پہ ہمارے آج کے کیسز ہو گئے دو سو ستتر خوش نصیبی کی بات یہ بھی ہے کہ ایک سو سنتیس ہمارے پیشنٹ جو ہے وہ مکمل سیحتیابی کے بعد جو ہے یا تو ہسپیٹر سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں یا جو سیل ف آئیسولیشن جو گروہ میں تھی ان کا وہ پراپر اس وقت پتا چلے گا کہ ہم میسیو ٹیسٹنگ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ بلوچستان میں ایکچول پوزیشن کیا ہے اس زمین میں وزیرالہ بلوچستان جام کمال صاحب نے فیڈل گورنمنٹ سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ فوری طور پہ ہمیں پچاس ہزار کٹس سوبز اور ویٹینز فوری طور پہ فرام کریں تاکہ بلوچستان میں ہم میسیو اگریسیو ٹیسٹنگ کنڈکٹ کر کے ایکچول جو ڈیٹا ہے اس تک پہن سکیں فیڈل گورنمنٹ کے بھی اشیوز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے ان کو امپورٹ کرنے میں پرابلم آ رہا ہے شارٹیج ہیں کٹس کے لیکن جتنے بھی ان کو دستیاب ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً بلوچستان گورنمنٹ کو انہوں نے فرام کیے پہلے آٹھ سو کٹس ہمیں فرام کیے تھے ابھی پرسوں جو ہے چودہ آزار نو سو چیتر لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے کٹس انہوں نے ہمیں پروائیٹ کر دیئے جن میں پندرہ آزار سوبز بھی ہیں لیکن وی ٹی ایم اس میں صرف گیارہ سو ہیں اب وی ٹی ایم گیارہ سو کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ آزار سوب اور چودہ آزار نو سو چیتر ٹیسٹ کٹس کے باوجود بھی آپ صرف گیارہ سو ہی کا ٹیسٹ کر سکیں گے ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ وی ٹی ایم ہمیں زیادہ تعداد میں بجوائیں ہم نے دس ہزار وی ٹی ایم کے لیے نگوشیت کر رہے ہیں کمپنیز کے ساتھ لیکن اس میں ہماری جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ کوالٹی کا ایشو ہے اگر کوالٹی اس کی درست نہیں ہوتی اور سرٹیفائیڈ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم وہ پروکیور نہیں کریں گے اگر کوالٹی سرٹیفائیڈ ہے تو پھر فوری طور پہ جو ہماری نگوشیشن چل رہے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دس ہزار وی ٹی ایمز ہمارے پاس اگلے ہفتے اویلیبل ہوں گے دو سو وی ٹی ایم ہمارے پاس اپنے اویلیبل ہیں اس وقت چونکہ اگرسیو ٹیسلنگ کیلئے ہمارے پاس اس سطح پہ اس مقدار میں وی ٹی ایمز موجود نہیں تو فوری طور پہ بلستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا رینڈم ٹیسٹنگ کریں گے تاکہ ایک آئیڈیا میں ہو سکے کہ کوئٹا کے مختلف ایریاز میں کرونا کا جو تناسب ہے سپریڈ کا وہ کیا ہے اس زمین میں اس پہ کل سے عمل درامہ شروع ہو چکا ہے اور بلستان کے تمام ڈسٹرکس میں تیس تیس وی ٹی ایمز ہم نے بجوا دیئے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی کسی کو اگر کرونا کا شکایت ہے کمپلینز ہیں ان کے سیمپلز بھی لے کر ہم کوئٹا ان کو ٹیسٹ کر سکیں اس کے علاوہ چار دیگر لیبارٹریز فوری طور پر بلستان گورنمنٹ بلستان کے چار مختلف ڈیویجنز میں اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے جن میں ایک خوزدار میں ہوگا ایک جوب ہے ایک نصیراباد ڈیویجن ہے اور ایک تربت میں تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی مشین بھی ہم فرام کریں وی ٹی ایمز اور دیگر کٹس فرام کریں کہ فوری طور پر لوگوں کے ٹیسٹ وہاں پر کنڈکٹ کیے جا سکیں احساس پروگرام احساس پروگرام کے تحت ابھی تک بلستان میں ایک لاکھ انتیس ہزار نو سو سترہ بینی فیشریز میں بارہ ہزار روپیان پر ایڈ ان میں تقسیم کی جا چکی ہے احساس کے اپنی پروسیجر ایس او پیز اور میکانیزم کے تحت جو ٹوٹل بنتے ہیں ایک حرب اسی کروڑ روپے راشن کے حوالے سے جو بلستان گورنمنٹ نے ایک لاکھ ترونجہ آزار فیملیز میں راشن فرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے لیے چیتر کروڑ پچاس لاکھ روپے ہم نے ریلیز کیے تھے اور یہ پیسے ہم نے رکھے تھے ڈسپوزل پر ڈپٹی کمیشنر ساہوان کے اور ار ڈپٹی کمیشنر کے اپنی فوڈ سیکیورٹی کمیٹیز ہیں جس میں متعلقہ زلہ کے جو ایم پی ایز ہیں پبلک ریپس ہیں اپوزیشن پارٹیز کے نمائندگان ہیں وہ اس کا عصہ ہے جوائنٹلی وہ ڈسیشن لے رہے ہیں اور اب تک یہ کل تک میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں کل شام تک مجموعی طور پر چیتر ہزار ایک سو چالیس فیملیز میں راشن تقسیم ہوئی ہے جس میں جو ہم نے تقسیم کیے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے توسط سے وہ بنتے ہیں کوئی تیس ہزار اور باقی اس میں انجیوز نے بھی اکیس ہزار لوگوں میں راشن تقسیم کیے ہیں اور کوئی تئیس ہزار لوگوں میں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ایم این اے ہیں مخیر حضرات ہیں انہوں نے تقسیم کیے ہیں کچھ فیڈل گورنمنٹ کیے ہیں اور پاک آرمی نے بھی کچھ ایریاز میں انہوں نے بھی اسسٹ کیا اور راشن تقسیم کیے ہیں انڈی ایم اے سے ابھی جو ہمیں سٹاک بلوستان گورنمنٹ کو جو ہمیں فرام کی گئی اس کے ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ اس میں چودہ آزار نو سو چیٹر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں پندرہ آزار سوپز ہیں اور گیارہ سو دیگر جو ہے اس میں وی ٹی ایمز ہیں تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں ہم تو پچاس آزار لوگوں کے فوری ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وزیرالہ بلوستان جام کمال صاحب تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریسیو ٹیسٹنگ سے آگے بڑھ کے میسیو ٹیسٹنگ ہونی چاہیے ماسز میں جا کے ٹیسٹ جب تک ہم نہیں کریں گے ہمیں ایکچوال پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے لوگوں سے متاثر ہیں ہمارے دیکھیں ساکیب کاکر صاحب آپ نے بتایا بڑا ہمیں کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس محاذ پہ موجود رہیں سرف کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ اس کا ہوا ہوگا پوزیٹیو ایسے پیشنٹس ہوں گے جن سے ان کا کانٹیکٹ سٹیبلش ہوا ہے اور ان کو وہاں سے کورونا پوزیٹیو آیا اور ساکیب صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ملازمین ہیں سرکاری جن کے کورونا ٹیسٹ جو ہے پوزیٹیو آئے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیروکریسی ہمارے آفیسرز ہمارے عوام سارے بلوستان کے لوگ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہیں اور ان کو ٹیسٹنگ کیے جائیں لیکن یہ کہ بلوستان گورومنٹ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم کسی بھی خط انگامی صورتیال سے نبٹنے کے لیے برپور ہم نے تیاری کیے نو سو ساٹھ بیڈڈٹ جو دشت میں آئیسولیشن فیسلیٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کے تمام ایکویپمنٹس آلریڈی ہم نے پروکیور کر لی ہیں ہمارے سٹاک میں آگئے ہیں تاجروں نے ایسا نہیں کہا یہ اکثر مسترد کرتے ہیں انہوں نے جو ہم نے ڈیسیشن لیا ہے جو نوٹفکیشن ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپلائی کر رہے ہیں اور ہمارے بائی ہیں یقینا ہم بارہا ہمیشہ ان کے ساتھ انگیج رہیں گے ہمارے بائی ہیں گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں وہ ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھیں اور سب سے بڑی مجبوری صرف ایک ہے کہ بلوستان کے عوام کو کرونا سے بچانا یہ سب سے بڑی مجبوری ہے لوگ ڈاؤن کوئی شوق نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی لوگ ڈاؤن ہو بالت مجبوری کی گئی ہے باقی جتنے بھی دکان میں شاپ کیپرز ہیں جو ڈیلی ویجز ورکر کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ سارے جو ہے اس وقت بینیشفیشریز ہیں راشن کی ان کو مل رہے ہیں میں نے بتایا کہ کوئی تیس ہزار لوگوں تک راشن بلوستان گورنمنٹ کی پہنچ چکی ہے اور باقی ہم نے ڈیڑھ لاکھ تک پہنچانا ہے لوگوں کو مل رہے ہیں ڈرائیور کو بھی مل رہے ہیں کنڈکٹرز کو بھی مل رہے ہیں اور یہ فرسٹ فیز ہے سیکنڈ فیز میں ہم ایک لاکھ انیس ہزار دیگر فیملیز ہیں جو ہمارے پاس زکاة کے پیسے ہیں اس کے تحت ہم نے پہنچانا ہے ہمارے پاس چھ سو میلین روپیز جو مایکرو فائنانس انٹرس فری لونز کے ہیں وہ ہم مبلائز کر رہے ہیں اور ہم نے انجبہ نے تاجران سے یہ گفتگو ہماری ہوئی ہے ایک جوائنٹ ہمارا پروپوزل ہے کہ جو وہ تاجر جو لو انکم ہیں ٹائننٹس ہیں کرائے کے دکانوں میں وہ کام کرتے رہے ہیں اور اس وقت معاشی مشکلات کا ان کو سامنا ہے ایک پروپوزل ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو شاید انٹرس فری لونز ان کو ہم پروائیڈ کریں تاکہ وہ اپنا گزارہ بھی کر سکیں اور یہ پیسے واپس گورنمنٹ کو لوٹا بھی سکیں کوئی کنفیوجن نہیں ہے کنفیوجن نہیں ہے ڈی ایس آر ہمارا جو بنتا ہے وہ رات میں بنتا ہے کوئی آٹھ نو بجے آ جاتی ہے آپ صاحبان تیہ کر لیں ابھی کہ اگر آپ کو دن میں صرف ایک دفعہ رات آٹھ نو بجے ڈی ایس آر کا انتظار ہے اس کے اپ ڈیٹس کو آپ لے کے میڈیا کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو لمحہ و لمحہ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے میں پورے دن آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں شام میں ایسا بھی ہوتا ہے اب رات کو ڈی ایس آر آ جاتی ہے گروپ میں شیئر ہو جاتا ہے اس کے چار منٹ بعد مجھے میرے پاس اور ایک اپ ڈیٹ آ جاتا ہے وہ جب میں شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگوں کنفیوجن لگتا ہے اب جیسے ابھی ابھی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا پریس کانفرنس شروع کرنے سے ایک منٹ پہلے میرے پاس مزید گیارہ پوزیٹیو کیسز کے جو ہیں ریپورٹس آ گئے آپ دیکھ کریں جو آپ کہیں گے